موسیقی ششی کلا ہندی سینیما کا وہ نایاب نگینہ جس نے کڑے سنگھرش کے بعد خود کا ایک الگ مقام بنایا بلیک این وائٹ فلموں کے دور سے کلر فلموں کے دور تک ششی کلا نے ایک لمبی پاری ہندی سینیما میں کھیلی یوسف خان یعنی دلیب کمار سے لے کر سلمان خان جیسے سپرسٹارس کے ساتھ انہوں نے کام کیا لیکن کل یعنی چار اپریل دو ہزار اکیس کو اٹھ ہسی سال کی عمر میں ششی کلا نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا اور اسی کے ساتھ ہندی سینیما کے ایک ادھائی کا بھی انت ہو گیا قصہ ٹی وی آج آپ کو بہت شاندار ابھی نے تری رہی ششی کلا کی زندگی کا قصہ بتائے گا ششی کلا کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور پھر ان کی کامیابی کی پوری کہانی آج ہم جانیں گے ششی کلا کا جنم ہوا تھا چار اگست انیس سو باتیس کو مہراشٹر کے سولاپور میں پانچ سال کی عمر آنے تک ششی کلا نے ڈانس اور گائی کی میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا سولاپور کی کئی جگہوں پر انہوں نے ڈانس پرفومنس بھی دی ان کے ماتا پتا کو یقین ہو چلا تھا کہ آگے چل کر ششی کلا سنگیت اور مرتعہ کے شیطر میں بڑا نام بنیں گی لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کہ ان کے پتا کو ایک بڑا گہرا صدمہ پہنچا دراصل ان کے پتا کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پریم تھا چھوٹے بھائی سے انہیں بہت امید بھی تھی انہوں نے اپنے پائی پائی خرچ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو ویدیش پڑھائی کرنے بھیجا انہیں امید تھی کہ چھوٹا بھائی جب ویدیش سے پڑھ کر واپس لوٹے گا تو گھر کی گریبی کو دور کر دے گا لیکن ہوا اس کے ٹھیک اُلٹ چھوٹا بھائی واپس لوٹ کر تو آیا اور اس نے شادی بھی کی لیکن ان کے پریوار کی ذمہ داری اٹھانے سے اس نے صاف انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ششی کلا کے پتا اپنی پتنی اور بچوں سہت دانے دانے کے لیے ترسنے لگے اپنے پریوار کو مسئبت سے باہر نکالنے کے لیے ان کے پتا نے ممبئی جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ممبئی میں ششی کلا کو فلموں میں کام مل جائے گا اور ان کے پریوار کا خرچ چل جائے گا لیکن ممبئی آنے کے بعد بھی بدقسمتی نے ان کے پریوار کا پیچھا نہیں چھوڑا ششی کلا کے پتا انہیں لے کر کئی جگہ بھٹکے لیکن ششی کلا کو کوئی کام نہیں ملا مجبوری میں چھوٹے سی عمر میں ہی ششی کلا کو ممبئی کے ایک امیر گھر میں نوکرانی بننے کو مجبور ہونا پڑا ششی کلا کو اپنی مالکن کے کپڑے دھونے پڑتے تھے حجوتیں صاف کرنے پڑتے تھے کئی دفعہ تو ان سے برطن بھی دھلوائے جاتے تھے کچھ سال پہلے تک سولہ پر میں مزے کا بچپن گزارنے والی ششی کلا کو ممبئی کے چلتے ان کے مالکوں نے انہیں کام اور اپنے گھر دونوں سے نکال دیا ممبئی کی سڑکوں پر دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ششی کلا کو ایک مسلم پریوار نے اپنے یہاں شرن دی اس مسلم پریوار کی مدد سے بڑی مشکل سے ان کی ملاقات اپنے پتا سے دوبارہ ہوئی اسی بیچ پربات سٹوڈیو میں ایک مراتھی فلم کے لیے انہیں چن لیا گیا انہیں سو روپے مہینہ تنخوا دی جانے لگی یہ نوکری ملنے کے بعد ششی کلا کو لگا کہ شاید اب ان کی زندگی بدلنے والی ہے اور دکھ ان کے جیون سے جانے والا ہے لیکن لوفل میں جس میں ششی کلا کو کام ملا تھا وہ بند ہو گئی ششی کلا کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اور یہ بے حد ناؤمید ہو گئی لیکن کہتے ہیں نا کہ بھگوان اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو دس راستے کھول بھی دیتا ہے کچھ ایسا ہی ششی کلا کے ساتھ ہوا کام کی تلاش میں ششی کلا ایک دن سنٹرل سٹوڈیو میں اپنے پتا کے ساتھ گئی تھی تب وہاں ننہی ششی کلا پر نظر پڑی اس دور کی دگج اداکارہ رہی نور جہاں کی نور جہاں کو محسوس ہوا کہ اس بچے کی شکل ان سے ملتی ہے نور جہاں انہیں اپنے ساتھ اپنے پتی شوکت حسین کے پاس لے گئی اور ان سے بولی کہ تم میرے بچپن کا کردار نبھانے کے لیے ایک بچی کو تلاش رہے تھے نا یہ لو تمہاری تلاش ختم ہوئی وہاں موجود ہر شخص نے کہا کہ یہ بچی واقعی میں نور جہاں کے بچپن کے کردار کے لیے ایک دم پرفیکٹ رہے گی لیکن ششی کلا نے جیسے ہی اپنا نام بتایا نور جہاں کو پتا چل گیا کہ یہ بچی اردو نہیں بول سکتی ہے نور جہاں ششی کلا کو اس فلم میں تو نہیں لے سکی جس میں وہ انہیں لینا چاہتی تھی لیکن انہوں نے ششی کلا کو ایک قوالی میں کام ضرور دیا اور اس قوالی کے لیے ششی کلا کو پچیس روپے بطور محنتانہ ملے یہ قوالی تھی فلم زینت میں جو کی سال انیس سو پینتالیس میں ریلیز ہوئی تھی جس دن ششی کلا کو وہ پچیس روپے دیا گئے تھے اتفاق سے اس دن دیوالی تھی اور ان روپےوں کی مدد سے ان کے پریوار کی وہ دیوالی اچھی طرح سے من پائی تھی اس کے بعد نور جہاں کے پتی شوکت حسین نے ششی کلا کو اپنے سٹوڈیو میں نوکری پر رکھ لیا اور تنخواہ تیہ ہوئی چار سو روپے مہینہ جو کی اس دور میں ایک اچھی خاصی رقم تھی شوکت صاحب نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ایک دن انہیں ہیروئنگ بھی بنائیں گے شوکت حسین نے ششی کلا کو انیس سو سنتالیس میں ریلیز ہوئی فلم جگنے میں بھی کام دیا تھا اس فلم میں دلیپ کمار اور نور جہاں لیڈ رول میں تھے لیکن ششی کلا کا رول بھی کافی دمدار تھا اس کے بعد سہی ششی کلا کا نام ہونے لگا تھا انہیں اچھی پہچان ملنے لگی تھی اور ان کے پریوار کی گریبی دور ہونے لگی تھی جب لگ رہا تھا کہ ششی کلا اب کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی ہیں تب ہی انیس سو سنتالیس میں دیش کا بٹوارہ ہو گیا ہر طرف دنگیں بھڑک گئے اس ماحول سے گھبرا کر شوکت حسین اور ان کی پتنی نور جہاں پاکستان چلے گئے بعد میں ششی کلا کو کام تو کئی فلموں میں ملا لیکن ان کا ہیروین بننے کا سپنا ٹوٹ گیا انہوں نے آمیہ چکرورتی کی فلموں میں کام کیا پی اے ناروڑا کی فلم میں بھی یہ نظر آئی وی شانتہ رام کی بھی کچھ فلموں میں انہوں نے کام کیا اور آخر کار کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد فلم انڈسٹری میں ان کا نام بن ہی چکا تھا انہوں نے کئی فلموں میں بڑے شاندار کردار نبھائے ہیروین بننے کا خواب لے کر فلموں میں آئی ششی کلا پہلے ویمپ بنی اور پھر دھیرے دھیرے چریتر ابھی نیتری بنی مگر ایک بات جو ششی کلا کو بہت خاص بناتی ہے وہ یہ کہ کبھی دوسروں کے گھروں میں برطن مانجنے والی وہ لڑکی اپنی محنت سے فلم انڈسٹری میں ایک بڑا نام بنی اور اس لڑکی نے دیش میں اپنی ایک بڑی اچھی فین فالوئنگ بھی کھڑی کی بات اگر ششی کلا کی نیزی زندگی کے بارے میں کریں تو انیس سال کی عمر میں انہوں نے اوپی سہگل سے لاؤ میریج کی تھی اوپی سہگل مہان گائک اور ابھی نیتہ کندن لال سہگل کے رشتے دار تھے ان کی شادی نے اس وقت کافی سرکھیاں بھی بٹو رہی تھی اوپی سہگل سے انہیں دو بیٹیاں بھی ہوئی تھی لیکن پھر بعد میں ان کی شادی صدا زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے اوپی سہگل ایک بجنسمن تھے لیکن ششی کلا سے شادی کے بعد ان کا بجنس ڈوبنے لگا تھا ششی کلا کی کمائی بھی تب بہت زیادہ نہیں تھی گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا تھا مجبوری میں ششی کلا ڈبل شفٹ میں کام کر رہی تھی پیسے کی تنگی کے چلتے گھر میں تناو رہنے لگا اور پتی پتنی کے بیچ میں جھڑا بھی ہونے لگا ان کے پتی نے انہیں ہیروین لے کر ایک فلم بنانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ فلم پوری بننے میں چھے سال لگ گئے کئی لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ششی کلا اپنے پتی اور بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ودیش میں رہنے لگی تھی حالانکہ ان خبروں کی کبھی پشٹی نہیں ہوئی ششی کلا کی پرمکھ فلموں کی بات کریں تو انہوں نے فول اور پتھر دیور دادی ما نیل کمل شترنج ساس بھی کبھی بہو تھی ہمجولی گھر بھر کی کہانی چھوٹی بہو امانت پھر وہی رات کرانتی روکی سوٹن توایف لہو کے دو رنگ پردیسی بابو بادشاہ کبھی خوشی کبھی گم چوری چوری مجھ سے شادی کروگی اور رکت جیسی لگ بھگ تین سو فلموں میں کام کیا تھا ان کی آخری ریلیز فلم تھی دو ہزار پانچ میں آئی پدمشری لالو پرساد یاداؤ اس کے بعد وہ فلموں میں پھر کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی فلم مجھ سے شادی کروگے میں انہوں نے سلمان خان کی دادی کا رول نبھائے تھا اور اس رول میں لوگوں نے ششی کلا کو بہت پسند کیا تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے چھوٹے پردے پر بھی کام کیا تھا اور فیمس ٹی وی شو سون پری میں یہ فروٹی کی دادی کے کردار میں نظر آئی تھی سال 1962 میں فلم آرتی کے لیے انہیں فلم فیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا آوارڈ دیا گیا تھا اگلے سال یعنی 1963 میں انہیں گمراہ کے لیے بھی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا فلم فیر آوارڈ دیا گیا تھا اتنا ہی نہیں بھارت سرکار نے بھی ہنڈی سینیما میں ان کے یوگدان کو سرہتے ہوئے انہیں سال 2007 میں پدمشری پرسکار سے نوازا تھا ششکلہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور انہنت کی آترہ پر چلی گئی ہیں لیکن ان کی فلمیں ہمیشہ ان کی یادوں کو بھارت کے سینے پریمیوں کے ذہن میں زندہ رکھیں گی جس گریبی سے لڑکر ہے ششکلہ نے ہنڈی فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنایا تھا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے ہنڈی سینے جگت میں ششکلہ کا نام ہمیشہ عزت کے ساتھ لیا جائے گا قصہ ٹی بھی اس مہان اداکارہ کو نمن کرتا ہے